اسلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو می چینل اور میرا نام ہے محمد رحمان اور آج ہم جس گیم کے بارے میں ریویو کرنے جا رہے ہیں ٹائٹل اور تھم نیل سے آپ کو پتہ چل ہی چکا ہوگا کہ فوشل میڈیا پر جس گیم کا بہت زیادہ نام ہو رہا ہے جس کے بارے میں لوگ بہت زیادہ پوسٹ کر رہے ہیں جی ہاں اپک رکٹ کے بارے میں آج ریویو کریں گے اس کے سارے فیچرز کو ہم ڈسکس کریں گے اور اس کے فیچر کے بارے میں ہم تھوڑا سا ڈسکس کر کریں گے کہ کیا یہ گیم آرسی ٹونٹی اور ڈبلیو سی سی تھری کے مقابلے میں آ سکتا ہے اور اس گیم میں کون سی چیزوں کو امپروف کرنا چاہیے اور کون سی چیزیں امپروفڈ ہیں آرہی تو اس ساری چیزوں کے بارے میں بات کریں گے آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو بھی پتا چل چکے کہ ڈیال کرکٹ اور ڈبلیو سی سی تھری کے علاوہ بھی کوئی گیم ہے جو کہ اچھی چیزیں ہمیں دے سکتی ہے تو دوستو یہاں پر اس کے ہوم ی ہوای کے بارے میں بات کی جائے تو یہاں پر آپ کو کچھ سیکشن دیکھنے ہو کہ ملیں گے ون بائی ون کر کے ہم ڈسکس کرتے ہیں دوستو پہلے نمبر پر آپ کو اس کا سٹور نظر آ رہا ہے اس کے نیچے سیٹنگ کا بٹن اور اس کے ساتھ دوستو ہمیں دوہزار انیس ورلڈ کپ کا ٹورنمنٹ دیکھنا کو ملتا ہے اس کے ساتھ ہی دوستو ایپک کی کیش لیگ ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ جتنی ہم گیمز کھیلیں گے جتنی ہم رینک آپ کریں گے رینک پش کریں گے ا اتنا ہم کیش جی سکتے ہیں یہ ابھی میں نے کھیلا نہیں ہے کھیل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس حد تک آپ اس سے پیسے کما سکتے ہیں اس کے بعد دوستو ہمیں تیسرے نمبر میں دیکھنے کو ملے گا وہ سیکشن ہے دوستو کوک میچ کا کوک میچ جیسے باقی گیموں میں ہوتے ہیں دو پانچ آٹھ ہورز کے ہم اپنی مرضی سے کھیل سکتے ہیں یہ کوک میچ کا سیکشن ہے اس کے نیچے دوستو ہمیں لائیو ایویرز کا سیکشن ملتا ہے جو کہ و سی سی تری میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے و سی سی تری میں میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے دوستو ہم کوئی بھی لائیو سیریز ہوگی تو وہ اس کا ہم لائیو ایونٹ کے سیکشن میں ہم کھیل سکتے ہیں اور اس سے ہم کوئنز اور ٹکٹس ایڈن کر سکتے ہیں اس کے بعد چوتھے نمبر پر دوستو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کسٹم ٹور کسٹم ٹور کا یہ مطلب ہے کہ ہم دو تین چار اوڈی آئیز یا ٹی ٹوانٹیز یا ٹیسٹ کا ایک کسٹم ٹور ڈیزائن کر سکتے ہیں کسی بھی دو کنٹریز کے درمیان اور ہم اس کو انجوائے کر سکتے ہیں اپنے مرضی کا ٹور اور اپنے مرضی کی چیزیں سلائٹ کر گئے اس کے نیچے ہمیں دوستو ملتا ہے ٹیسٹ سیکشن دوستو اس میں کہا ہے کہ آپ پندرہ نبی آفر کا ٹیسٹ میچ کھیل سکتے ہیں مطلب ٹیمز کے درمیان اور دوستو پانچوے نمبر پر ہمیں اس میں دیکھنے کو ملتا ہے ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشیپ جو کہ بلکل برینڈ نیو مطلب ٹونٹی ٹی یو آئی پر بی بغیرہ ہو گئی اور باقی ساری چیزیں سٹیڈیوم بغیرہ ہو گئے اور دوستو چھتے نمبر پر بات کی جائے تو وہ ہے اپک کیریئر دوستو یہ اس کا سب سے امپورٹنٹ فیچر ہے جو کہ سیزن ٹون میں آئے گا دوستو یہاں پر انہوں نے لکھا ہوا ہے کمینگ سون تو دوستو یہ تھا اس کا ہوم یو آئی ابھی یہ گیم بہت ہی چھوٹا اس کا سائز تقریبا وان سیمٹی سیون ایم بک ہے لیکن اتنے چھوٹے سائز میں آپ کو یہ اتنی چیزیں پروائی کر رہا ہے ابھی اس کا ہم نے برینڈ نیو فیچر دیکھنا ہے جو کہ دوستو اس کی ریال فیسیز ہیں تو اسی لیے میں آپ کو کوکوک میچ میں لے کے جاتا ہوں اس میں ایک میچ لگاتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ کیس طرح کی ریالٹی ہے دوستو اس میں بہت لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ریال فیسیز ہیں چلو چیک کرتے ہیں دوستو یہاں پر جی میں نے ایک انفینشد گیم پہلے ہی کھلا ہوا ہے ہم نیو گیم لگاؤں گا دوستو یہاں پر تو یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو سرفراز احم احمد کا فیس دیکھ سکتے ہیں بلکل ریالٹی بیس پر اس کے ساتھ آپ جو کھڑا ہے وہ اس کو بھی دیکھیں ہیں یہاں پر انگلینڈ کی ٹیم سلیکٹ کرتا ہوں دوستو تو یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو این مارکن کا فیس بلکل اسی سے میچ کر رہا ہے دوستو یہاں پر ہم جی میچ لگاتے ہیں اپنی اپنی ٹیم ہم انڈیا سلیکٹ کرتے ہیں باقی ہم ادھر سے نیوزی لینڈ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ویلیم سنگ کا جو فیس ہے وہ بلکل ر ریال کرکٹ ٹوانٹی سے بھی زیادہ آپ کو لک دے رہا ہے ریالٹی شو کر رہا ہے دوستو آنے والے دنوں میں یہ گیم ریال کرکٹ ٹوانٹی اور ڈبلیو سی سی تری کا برپور مقابلہ کرے گی ڈبلیو سی سی تری کو آپ جانتے ہیں دوستو اس کا سائز دیکھ لیں لیکن اس میں کوالٹی فیچرز کوئی بھی نہیں ہے کوئی ریالٹی نہیں ہے کوئی ریال فیچر ہے ہی نہیں بلکل ویرچول بیس پر گیم بنو ہے ریال کرکٹ میں تو پھر بھی بولنگ ایکشنز اور سارے ٹوانٹی پر گیم بنو ہے وہ یہ ریالٹی پر ڈیزائن کیا گیا یہ بھی اپر کرکٹ بلکل اسی کو فولو کر رہا ہے لیکن اس کا سٹائل ہے جو تھوڑا سا وہ اس کا اپنا ہے تو یہاں پر آپ ویلیم سیم کی شکل دیکھ سکتے ہیں بلکل بھی اس کا بہت زیادہ ریالٹی سے میچ کر رہا ہے یہاں پر ہم میچ لگاتے ہیں دوستو یہ سکوارڈ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو تقریبا تھوڑا تھوڑا ہی فرقہ نیمز کا تقریبا ایک آدھ سپیلنگ کا ل لیکن موسٹلی نیمز آپ کو بلکل یہ نظر آئیں گے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں روئی شرم شیخر دوان ویرات کوہلی قیدار جادم ایم ایس دونی ویجے شنکر حردک پانڈیا کل دیپ یادب یزویندرہ چال یہاں پر یہ ایک جسپیریت بمرا کا نام ٹھیک نہیں لکھا ہوا باقی ساری چیزوں کا نام بلکل ٹھیک لکھا ہوا ہے یہاں پر آپ نیچے شامی کا نام بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم سکوارڈ کو ایڈٹ کر کے کوئ اس کے بعد گیم موڈ میں آپ کو دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ پھول میچ بھی کھی سکتے ہیں یہ گیم کا فیچر بہت ہی الگ ہے باقی گیموں میں یہ نہیں ہے تو ہم دوستو سلیکٹ کریں گے خالی بیٹنگ اور یہاں پر ہم جی یہاں پر آپ کو ساؤن دیکھنے کو ملتا ہے آپ نے اون کرنا ہے ریپلیز کا بھی ہے کنٹروز بھی دو چاہ رہے ہیں یہاں پر آپ کو انگلیش کمنٹری ملے گی اور ہندی کمنٹری آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا پڑے گی یہاں پر ہم آگے جاتے ہیں دوستو یہاں پر جی ہمیں سٹیڈیوم جو دیکھنے کو ملتے ہیں وہ تقریباً دس بارہ سٹیڈیوم ہیں دس بارہ نہیں سات اٹھ سٹیڈیوم ہیں یہاں پر انہوں نے مور سٹیڈیوم کمنٹر لکھا ہوا ہے یہاں پر اوول دبائی لندن ہیدر آباد یہاں پر جی ہیدر آباد کا سٹیڈیوم بھی ہے چنائی ممبئی کلکتہ بنگلورو اور میل برون یہ کوئی چھے ساتھ سٹیڈیوم آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اب نیو گیم ہے آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے یہاں پر جی آپ کو دوستو ڈے اور نائٹ دیکھنے کو ملتا ہے موسم میں کوئی ڈسک وغیرہ نہیں ہے جیسا ریال کرکڑ میں تھا وکٹ آپ کو باقی گیموں کی طرح تین ٹائپ کی ہی میر رہی ہے ڈرائے ڈسٹی اور گرین تو ہم ڈرائے وکٹ پر چی میچ لگا لیتے ہیں میل برون کے سٹیڈیوم پر اور یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اسٹری گیم کا یہ سکرین شوٹ ہے کتنا ریالٹی آپ کو دے رہا ہے تقریباً ون سیمٹی سیون ایم بھی میں اتنا گیم ابھی تک کوئی آیا نہیں ہے ابھی ہم اس کا گیم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سٹیڈیوم دوستو ڈبلیو سی سی سری سے بہت ہی اچھا سٹیڈیوم ہے یہاں پر ریال کرکڑ کا تو اچھا ہے اس کا بھی بہت ہی اچھا یہ سٹیڈیوم آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کتنی ریالٹی ہے یار اس گیم میں یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں ان کی بیٹنگ انہوں نے کر لیا ہم نے صرف بیٹنگ سلیکٹ کی تھی اسی وجہ سے وہ اٹھون کی بولنگ ہو گئی یہاں پر ہم سلیکٹ کرتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو آپ کو ریال فیس شیخر داون کا یہاں پر آپ کو ویرات کولی کا ریال فیس دیکھنے کو میٹ رہا ہے کدار جادب کا یہاں پر اس کے بعد ایم ایس دونی کا آپ اس کو زوم کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کو سٹوپ کر کے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں حدیق بانی بلکو ریالٹی فیسیز ہیں دوستو اس میں تو اس کا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ویلیم سنگ کا مجھے جو فیس لگا ہے یہ کرکڑ نائنگین سے بھی زیادہ میرچ کر رہا ہے دوستو ایک انٹروینٹ گیم میں اتنی زیادہ فیچرز آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں یہ کبھی ہوا نہیں ہے یہاں پر ہم اس کو سکپ کر دیتے ہیں اس کے علاوہ ہم یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ٹرینٹ بول کا فیس دیکھ سکتے ہیں فرگوستن کا یہ سارے فیس مر رہے ہیں دوستو تو یہاں پر جی میں اس کو سکپ کروں گا اس کے بعد ہم اس کا تھوڑا سا گیم پلی ٹیسٹ کرتے ہیں دوستو کس طرح کا گیم پلی ہے تو یہاں پر یہ دوستو ڈاگ آٹ سے جو آتے ہیں وہاں سے نہیں آتے یہ صرف بانٹری لائن سے چلتے ہیں پچھلا وہ نہیں ہے یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں ویلیم سنگ کا کتنا ریالٹی بیس فیس ہے دوستو تو یہاں پر دی دوستو اس کا یہ جو سکور کارٹ پینل ہے یہ بھی بہت ہی اچھا بنا ہوا ہے ڈیزائن ہوا یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں ایک کیمرا اگل تو ٹھیک ہے یہ بچھے باقی اس میں میں نے ٹیسٹ کیا ہے کیمرا اگل اتنے ٹھیک نہیں ہے یہاں پر ہم اس کا گیم پلی دیکھیں گے دوستو کس قسم کا ہے تو یہاں پر جی دیس کرتے ہیں آپ پہلی گین میں مجھے بولڈ کر دیا اب اس کا طریقہ نہیں ہے دیکھتے ہیں دوستو یہاں پر آؤٹ یہاں پر یہ ایک فیچر ہے جو کر دینا چاہیے کہ آپ ایڈ دے کے اپنے وکڑ کو سیف کر سکتے ہیں یہ بالکل ریالیٹی کے خلاف ہے یہ ویچول گیم کو انوائرمنٹ پروائیڈ کرتا ہے تو یہ بھی تھوڑا سا دوستو آپ کو دیکھنے کو میں لگا یہ بھی اچھا فیچر نہیں ہے چاہاں بولر یا بیٹ سمیل آؤٹ ہو گے جاتے ہیں یہاں پر دون کو ہم بیٹنگ دیتے ہیں دوستو کو یہ دا چوکا چکا لگا کے پھر ویڈیو کو انڈ کرتے ہیں یہاں پر اپنے فیچر ہمیں دیکھنے کو مر رہے ہیں تو بہت ہی اچھا دوستو تو یہاں پر جی میں کھیلتا ہوں آپ شاید تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کیمرے انگل تھوڑا سا ٹھیک ہے لیکن اتنا اچھا نہیں ہے اوپر سے آنا چاہیے جیسے ریال کرکڑ میں تو یہ فیچر اچھا ہے کہ کلوز ویو دیتے ہیں دوستو ایک گیم سے پہلے تو یہاں پر یہ ایک بونٹری بھی گیٹا لگا کے چیک کرتے ہیں کہ کون سا انیمیشن آتا ہے تو یار شاید ہی مجھ سے بونٹری لگ بڑے رننگ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں دوستو یہ ایک ایکشن ہے یہ ہر بولر کا علیہ دہ تو نہیں ہوگا صرف ایک ہی ایکشن ہے اوٹ ہونے کے بعد تو دوستو ابھی میں کوئی بونٹری اگر لگتی ہے تو میں آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں ورنہ تو پھر میں اس کا علیہ دہ گیم پلی بناؤں ہوں گا ابھی تو یہ نیو گیم ہے کھیلنا نہیں آرہا تھوڑا سا تو یہاں پر جی میں پہلے یہ بیڈ ہی نہیں گھوما ابھی اس کے کنٹرول وغیرہ اچھے نہیں ہیں دوستو میں یہ چیک کر رہا ہوں تو یہاں پر جی میں نے شارٹ لگائی ہے یہ پھر بھی میس ہو گیا ہے دوستو ویلیم سن کا چہرہ دیکھیں مجھے ہوشی ہو رہی ہے کہ اتنا ریال ریال گیم ریالٹی پر فیصلی اتنی چھوٹی گیم میں تو یہاں پر جی شارٹ میں نے لگایا ابھی پھر میں نے رننگ کیا یہاں پر ڈائیو کا فیدر ہے دوستو مجھے لگا ڈائیو کا فیچر نہیں ہے تو ڈائیو کا فیچر ہے ہے کافی اچھا فیچر ہے یہاں پر امپائٹ تو بہت ہی پرانے زمان نکل رہا ہے تو دوستو شاید اس طرح ہمیں مجھے بونٹری لگے ہی نہ مجھ سے آخری گین میں ٹرائے کر لگتے ہیں اگر لگ گئی تو ٹھیک ہے برنا یہ ایڈ تو ویلیم سم کا فیس کتنا ہی ریالیٹی ہے یہاں پر دوستو آخری گین میں ٹرائے کروں گا یہ کیمرہ اگل اچھا ہے تھوڑا سو بیٹ سے لیفٹ ہو کے آ رہا ہے تو یہاں پر جی یہ ٹرینٹ بولڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا فیس بھی بہت زیادہ میچ کر رہا ہے بولنگ ایکشن دوستو نہیں میچ کرتے اس کے تو دوستو اس کا کنٹرول بھی بہت زیادہ خراب ہے ابھی اس کو بہت زیادہ بہت زیادہ کنٹرول پر یہاں پر یہ آخری بول میں کھیلتا ہوں تو یہاں پر یہ شوڑ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا فلک شوڑ اگر چار ہو گیا تو دوستو یہ جی ہاں یہ چوکہ لگ گیا دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کس طرح یہ بونٹریک انیویشن دے رہا یہاں پر ریپلے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں دوستو بہت ہی اچھا گیم ہے دوستو ٹرائے کریں آپ اچھا گیم ہے یہ آپ کو پروائیڈ کرے گا ریالٹی فیچرز آنے والے اپنے اپ ڈیٹ میں ابھی تو اس کا کام سٹارٹ ہوا ہے یہ اسی سٹیج میں رہا جس طرح ریال کرکٹ نائنٹین تھا اپنے دور میں بہت ہی زیادہ مشہور ہویا ہے تو ابھی تو اس کا آہ بلکل آغاز میں ریال فیسیز آگے آگے دیکھیں دوستو کیا امپروومنٹ آتی ہے اگر کوئی نیو فیچر آگے بھی آیا تو میں آپ کو انفارم کر دوں گا تو آج کی ویڈیو کو میں ختم کرتا ہوں اتنی ویڈیو بہت لمبی ہو گیا تو یہاں پر جی اللہ حافظ